موسیقی مہترم ناظرین کرام میں نے سر بقرہ سر نمبر دو کی آیت نمبر 275 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے شیطانوں کی دنیا اور یہ شیطانوں کی دنیا کی یہ چھٹھی نشست ہے ناظرین اکرام ہم پچھلی نشستوں میں سنتے ہوئے آئے ہیں اور جو نشست اس سے پہلے گزر چکی ہے یعنی پانچویں نشست میں ہم نے یہ سنا کہ شیطان لوگوں کو کس طریقے سے بھاکاتا ہے اور کس طریقے سے فصلاتا ہے کفر میں مبتلا کرتا ہے شرک میں مبتلا کرتا ہے پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ شک پیدا کرتا ہے اور لوگوں کے پاس وہ مختلف طریقے سے آتا ہے آئیے آج کے درس میں یہ دیکھیں اور کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس طریقے سے لوگوں کے پاس آئے کچھ لوگوں کے پاس آتا ہے نماز میں آتا ہے اور جو شیطان نماز میں آتا ہے اس شیطان کا نام ہے خنزب اس کا نام یاد رکھی جو شیطان نماز کے اندر آئے اس کا نام ہے خنزب جو لوگ نمازی ہیں شیطان ان کے پاس بھی آتا ہے تاکہ اس کی نماز کو خراب کر دے ایک صحابی کا واقعہ ہے اور وہ صحابی طائف کے گورنر تھے عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا اور ہم میں سے بھی بہت سارے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کچھ بھائی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ قرارت کرنا چاہتے ہیں لیکن قرارت ہو نہیں پاتی ہے جیسے زبان لڑکھرا جاتی ہے الحمدلہ بلعالمین اس طریقے سے زبان جو ہے وہ لڑکھرا جاتی ہے زبان صحیح طریقے سے چلتی نہیں ہے نماز کی حالت میں ان کے ساتھ پریشانی ہے عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ہی مسئلہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا آئیے غور کیجئے اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اگر ہمارے ساتھ بھی پریشانی ہے زبان پر صحیح طریقے سے خرات نہیں آ رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے حل بہت آسان ہے اسلام نے ہر چیز کا حل دیا ہے صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر انتالیس حدیث نمبر دوہزاد دوستین عثمان بن عبیلعاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا یا رسول اللہ انہ الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی و قراءتی یلبسوہ علیہ کہ شیطان میرے درمیان اور میری نماز کے درمیان اور میری قرات کے درمیان حائل ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے قرات میں خلط ملت ہو جا رہا زبان صحیح طریقے سے چل نہیں پاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زاک شیطان یقالو لہو خنزب یہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے تو نماز کی حالت میں جو شیطان ہمارے پاس آتا ہے اس کا نام خنزب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حل کیا ہے اس کا علاج کیا ہے تو آئیے علاج لے لیں اور اگر اپنی زندگی ایسی کوئی پریشانی ہے تو اس کا استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا کیا علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتْعَوَذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاسًا جب تمہیں ایسا احساس ہو زبان صحیح طریقے سے نہ چلے تو عَوذْ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ پڑھو نمبر ایک عَوذْ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ نمبر دو اپنے بائیں طرف لیف سائیڈ میں تین مرتبہ تھک تھکاؤ عثمان بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ علاج دے دیا کہ نماز کی حالت میں اگر پریشانی ہے اقتراد صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے تو یہ علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ایسا کیا تو فائدہ کتنا ہوا آپ بھی کیجئے ہم بھی کریں جو ہم میں سے پریشان ہے اپنی نماز کو لے کر وہ بھی کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا وہ خود کہتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْحَبَهُ اللَّهُ أَنِّي میں نے جب ایسا کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مجھ سے ختم کر دیا تو نماز میں قرات کے سلسلے میں شہطان جو ہے وہ بھٹکا دیتا ہے زبان پر روک لگ جاتی ہے زبان لٹھا جاتی ہے صحیح طریقے سے نہیں چلتی اسی طریقے سے نماز کی حالت میں کچھ لوگوں کو شک پیدا ہو جاتا ہے تین رکعت میں نے پڑھی کی چار رکعت پڑھی کی پانچ رکعت پڑھی شک پیدا ہو گیا اور ایسی بیماری ہے لوگ پریشان ہیں اس کا حل کیا ہے کتنے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نماز کے اندر ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کوئی حساب نہیں آپ غور کیجئے دو جگہیں ایسی ہے جہاں پر بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے ایک نماز ہے اور ایک بیت الخلہ ٹویلٹ ہے آدمی جو چیز بھول جاتا ہے وہ چیز یاد آ جاتی ہے اگر کسی کو یہ شک پیدا ہو گیا کہ اسے نے کتنے رکعت نماز پڑھی زہر کی نماز ہے تو کیا چار رکعت پڑھ لی یا پانچ رکعت پڑھ لی تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے ایسی پریشانی کو دور کیسے کریں گے شک پیدا ہو گیا وسوسہ آ گیا شبہات پیدا ہو گئے تو علاج کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی علاج بتلایا ہے صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر پانچ حدیث نمبر پانچ سو اکتر پائپ سیون ون ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا جب تم میں سے کسی بھی آدمی کو اس کی نماز میں شک پیدا ہو جائے وہ یہ بھول گیا کہ کتنی رکعت اس نے پڑھی ہے تین رکعت پڑھی یا چار رکعت پڑھی اب کیا کرنے کا ایسی پریشانی آ جائے تو گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا حل کیا بتایا نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا فَلْيَتْرَحِ شَكَّ اپنے شک کو دور کرلو نمبر ایک نمبر دو وَلْيَبْنِ عَلَى مَسْتَيقًا اور تم یقین کرلو کہ کتنی رکعت تم نے پڑھا ہے دو چیز ہوگی تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی اگر کسی آدمی کو نماز کی رکعت کے سلسلے میں شک ہے تو کیا کرے پہلے وہ شک کو دور کرلے نمبر دو وہ یقین کرلے کہ ہاں تینی رکعت اس نے پڑھی ہے یا چار رکعت ہی پڑھی ہے یقین کرلے اسی یقین پر وہ آ جائے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا سُمَّ يَسْجُدُ وَسَجْدَتَيْنَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَا فِرْوَ سَلَامُ پھیرنے سے پہلے دو سجدے کرلے تین حل ہے اس کا کیا حل ہے اگر نماز کی رکعت کے سلسلے میں شک پیدا ہو گیا کتنی رکعت نماز پڑھی تو کیا کرنے کا نمبر ایک شک کو دور کرلے نمبر دو یقین پیدا کرے کہ جی میں نے دو رکعت پڑھی یا تین رکعت پڑھی نمبر تین سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کرلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سجدے کے بارے میں جس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے یہ بیان فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَا لَهُ سَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى اِطْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَ تَرْغِيمًا لِشْشَيْطَان اگر اس نے پانچ رکعت پڑھ لی ہے تو یہ اور زیادتی ہو گئی ایک چیز کی زیادتی ہے کوئی حرچ کی بات نہیں برابری ہو جائے گی اگر اس نے چار رکعت ہی پڑھی ہے لیکن دو سجدے جو کیے ہیں یہ شیطان کو بھاگانے کا بہترین ذریعہ ہے اس کو ناکام کرنے کا بہترین ذریعہ ہے تو گھبرانی کوئی بات نہیں اگر رکعت کے سلسلے میں شک پیدا ہو جا رہا ہے تو مت گھبرائیے یہ شیطان کی طرف سے حملہ ہے اس کو آپ دور کیجئے کچھ لوگ ہیں جن کا دماغ نماز میں ادھر ادھر چلتے رہتا آپ بار بار دماغ کو پکڑ کے لائیے اور امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں اس قراط پر غور کیجئے جتنا زیادہ غور کریں گے اتنے زیادہ نماز میں دل لگا رہے گا اس کا فائدہ ہے شیطان کو اللہ تعالی نے یہ پاور دیا ہے کہ وہ انسان کے اندر گھس جائے اور انسان کو پریشان کرے پاگل بھی بنا سکتا ہے کبھی وہ کسی کے کہنے پر آتا ہے کبھی خود بخود کسی پر فریفتہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بدلہ لیتا ہے مثال کے طور پر شیطان کا گزر ہو رہا تھا ہم نے گرم پانی پھیک دیا اور وہاں سے گزر ہو رہا تھا اس کو گرم پانی لگ گیا اسی طریقے سے سراخ میں کسی نے پشاپ کر دیا جبکہ وہ اس کا گھر ہے تو وہ پریشان کرتا ہے سود کھانے والوں کے بارے میں آیا جو بیاج کا کاروبار کرتے ہیں سودی کاروبار کرتے ہیں پیاج کا نہیں پیاج کی آنین کے بات نہیں کر رہا ہوں بیاج سود انٹیس کے بات کر رہا ہوں جو لوگ وہ کاروبار کرتے ہیں اس کی حالت ایسی ہے کہ کل قیامت پاگل ہو کے اٹھیں گے سورہ بکرہ سورہ نمبر دو اسے یہ پتا چلا کہ شیطان ہاوی ہوتا ہے اور آدمی کو پاگل بنا دیتا ہے اسی طریقے سے شیطان جو ہے آدمی کے اوپر ہاوی ہو کر اس طریقے سے کر دیتا کہ آدمی بھول جاتا ہے بھولنے کی صفت پیدا ہو جاتی یہ کام کیے کیا معلوم کیے کی نہیں کیے ایک صحابی ہے عثمان بن عبی العاص رضی اللہ عنہ یہ طائف کے گورنر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی شکایت رکھی جو پریشانی ہے وہ رکھی پریشانی کیا ہے سنن ابن ماجہ کتاب اُفتیب کتاب نمبر 31 حدیس رمبر 3549 وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں میں بھول جاتا ہوں حتی ماں عدری ماں اُسلی میں نے نماز میں کیا پڑھا مجھے معلوم ہی نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن عبیلعاص جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی شکایت بتائی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زاک الشیطان ادنو یہ شیطان ہے تم میرے قریب آ جاؤ عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ایک دو مرتبہ مارا اور اس کے بعد ان کے موہ پر تھک تھکایا تھو تھو کیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما او خرج عدو اللہ اے اللہ کا دشمن نکل جا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیطان آدمی کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور آدمی کو پریشان کرتا ہے دیکھئے عثمان بن نبیل آس رضی اللہ تعالیٰ نے بھول گئے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو راقی ہے جو جھاڑ پھوک کا کام کر رہے ہیں اس کو جائز طریقے سے کرنا چاہئے اس کو کتاب و سنت کا علم ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھوک کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او خرج عدو اللہ اے اللہ کا دشمن تو نکل جا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا او خرج نکل جا اللہ کا دشمن اس کے بعد عثمان بن عبیل آس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا الحق بعمالک چاہیے آپ اپنا کام کیجئے عثمان بن عبیل آس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں فَلَعَمْرِ مَا أَحْسَبَهُ خَالَطَنِ بَعْدُ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر بھر کبھی بھی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی تو اس سے یہ پتا چلا کہ شیطان جو ہے انسان کے اندر گھوچ جاتا ہے اور گھوچنے کے بعد تکلیف دیتا ہے اور تکلیف اتنی پڑھ جاتی ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے کیا معلوم کیا کیا نہیں کیا کتنے رکھتے نماز پڑھا نہیں پڑھا پھر رات کہاں سے کی نہیں کی کیا ہوا کچھ پتا نہیں کتنے لوگ سورہ فاتحہ ہی بھول جاتے ہیں پریشانی پڑھ جاتی ہے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دے رکھا ہے کہ وہ انسان کے موت کے وقت آ کر بھی اس کو پاگل بنا سکتا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے ہم اور آپ بھی وہ دعایات کر لیں کیا معلوم کم موت آ جائے کوئی نہیں جانتا سورہ نبی ڈاؤت کتاب السلام حدیث نمبر 1552 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے لیکن اس حدیث کے اندر آٹھ چیزوں کا ذکر ہے اللہم انی اعوذو بکا من الہدمی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دیوار کے گرنے سے واعوذو بکا من التردی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اوپر سے نیچے گر جانے سے واعوذو بکا من الغرقی والحرقی والحرمی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جلنے سے ڈوب کر مرنے سے اور برہابے کے وقت سے واعوذو بکا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ موت کے وقت مجھے شیطان پاگل بنا دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے تراغے اور ہے واعوذو بکا ان اموتا فی سبیلکا مدبرا میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میری موت پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوے ہو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں اس طریقے سے ہو کوئی زہریلہ جانور ڈس لے زہریلے جانور کے ڈس سے موت آ جائے میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے پناہ مانگنی چاہیے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں اور آپ کو بھی دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے ایسے پڑھتے رہنا چاہیے فائدہ کیا ہوگا آسانی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا شیطان جو ہے وہ لوگوں کے پاس مختلف طریقے سے آتا ہے پڑھا لکھا آدمی ہے اسی طریقے سے آتا ہے کیسے مولویوں کو لڑانا ہے اسی طریقے سے آتا ہے پڑھائی لکھائی کرنا ہے ارے بعد میں پڑھ لیں گے انتہان کا وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے ایک عابد کے پاس زاہد کے پاس اسی طریقے سے آتا ہے ایک تاجیر کے پاس اسی طریقے سے آتا ہے اس نے ہر ایک کے لیے فل تیاری کر رکھی ہے انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے ارے میں نے ماز پڑھا کیا معلوم کیا ہوا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا اچھا میں نے وضو بنایا تین مرتبت ہویا ہے چار مرتبت ہویا اچھا کچھ ماں کو یہ بھی لگا رہا تھا دل میں وسوسہ میرا بیٹا بھی گھر سے گیا ہے کیا معلوم صحیح واپس ہوگا کی نہیں ہوگا یعنی گھورات اچھا کسی نے کھانے کے لیے کچھ دیا فوراں دماغ میں آگیا ارے زہر تو نہیں دے دیا ہے دماغ چلتے رہتا روزے کی حالت میں خلال اُلال سے کچھ دانہ ہونا ادھر ادھر اٹک گیا ارے لگ رہا میرا روزہ ٹوٹ گیا یعنی وسوسے آتے رہتے ہیں جب بھی ایسا آ جائے اس کا حل کیا ہے بہت آسانا سورہ عراف سورہ نمبر سات آیت نمبر دو سو وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے تو عوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم پڑھ لو اس لئے گھورائیے نہیں ہاں جی میں نے تین مرتبہ ہی وضو میں اپنے آزا کو دھوئے ہیں ایک مرتبہ بھی دھو سکتے کچھ لوگ بار بار دھوتے رہتے دھوتے رہتے کیا معلوم وضو ہوا کی نہیں ہوا بہت سارا پانی بہا دیتے یہ نہیں کچھ لوگ کو دیکھئے گا نیت کو بار بار توڑ کے بانتے رہتے کیوں ایسا شک کیوں پیدا کر رہا ہے شیطان نے ہر ایک کے لئے الگ الگ تیاری کر رکھی ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ سامنے والا جو آدمی ہے نا وہ گصے والا ہے شارٹ ٹیمپر ہے جلدی گصے میں آ جاتا ہے تو ہمیشہ وہ تیاری میں رہتا ہے کب کوئی موقع ملے کہ اس کو گصہ دلا دے یاد رکھئے شیطان کو موقع مت دیجئے جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آئے اعوذ باللہ ہی میں نے شیطان الرجیم پڑھ لیئے جہاں ہے وہاں سے ہڑ جائیے کھڑے ہو تو بیٹھ جائیے بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جائیے کھڑے ہوئے ہو سامنے ہو تو ہٹ کے چلے جائیے ورنہ نقصان ہی نقصان ہے تو شیطان اس طریقے سے بھی داخل ہوتا جائے اس کے چور دروازے ہیں سامنے سے تو داخل ہوئی نہیں رہا ہے سامنے سے نظر آئے تب نہ اس کی ٹھکائی ہوگی تو اس کی ٹھکائی تو ہوتی نہیں وہ سامنے سے نظر آتا نہیں لیکن شیطان انسان کے پاس آ جاتا ہے اس کے دماغ کے حساب سے تیاری کرتا ہے کہ اس کے پاس کیسے جانا ہے کچھ لوگوں کے پاس رات میں آتا تنہائی میں آتا ارے کتنا اچھا موقع ملا ہوا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کچھ نہ کچھ تو کرو تو موبائل فون کے اندر ادھر ادھر گھوماتے رہتا وہاں ہمیشہ خیال لکھئے کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اوپر والا دیکھ رہا ہے اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو بڑا فائدہ تنہائی کے اندر کیا کرتا ہے وہ ابھارتے رہتا ہے برائی کے لئے کہاں کوئی دیکھ رہا ہے یاد رکھئے گا دیوار کو بھی کانے سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو آٹ وہ لوگ لوگوں سے ڈڑتے ہیں جبکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے لوگ تو کہاں ساتھ میں رہتے ہیں ہمیشہ لیکن اللہ ساتھ میں ہے جیسا اللہ کے لئے لائق ہے تو شیطان الگ الگ حساب سے تیاری کرتا ہے اور لوگوں کے پاس پہنچتا ہے شیطان جو ہے مالداروں کے پاس آتا ہے شادی بیعہ کے موقع پر آتا ہے زیادہ تیاری کرو دینا ہے مال لینا ہے مال بارات جانے کا دان دہج لینے کا خوب خضول خرچی کرنے کا مختلف طریقے سے سیٹھ لوگوں کو ورغلاتے رہتا ارے دوسرے کا کھائیں کھلائیے گا نہیں باراتی گئے تھے نہیں لے جائیے گا دان دہج میں آپ نے اپنی بیٹی میں دیا ہے بیٹے کا نہیں لیجئے گا بارات جوئے گل صحیح ہے ولیبہ بڑا ہونا چاہیے نا اتنے لوگوں کا کھا لیے اور ابھی چھوٹا موٹا کریں گے عقیقہ بڑا ہونا چاہیے نا خضول خرچی کم میں بھی کام چل سکتا لیکن آتا ہے وہ بلتا ہے ہاں بھئی کرنا چاہیے بلا تبذر تفزیرا ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین وکان شیطان لرب ہی کفورا سرہ اسرہ سرہ نمبر سترہ آیت نمبر چھبیس اور ستائیس خضول خرچی مت کرو خضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے آپ دیکھ لیجئے ہمارے اور آپ کے خضول خرچی کہاں ہو رہی ہے کئی جوڑی کپڑے رکھے ہوئے ہیں تو کیا شادی بیعام میں دس جوڑی بنانا ضروری ہے عید بقرید میں کئی کئی جوڑی بنانا ضروری ہے کتنے لوگوں کے پاس تو ایک بھی نہیں ہے کھانے کی میز پر دس آئیٹم ہونا ضروری ہے شادی کی لسٹ میں پچاس آئیٹم ہونا ضروری ہے ولیمے کے اندر پچاس آئیٹم ہونا ضروری ہے خضول خرچی یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان ہر ایک کے ساتھ اپنے حضاب سے تیاری کرتا ہے کوئی آدمی بڑا سست ہے کاہل ہے اس کے پاس آتا کل کر لیں گے پرسو کر لیں گے کتنے لوگ ایسے تھے اسلام کے بارے میں تحقیق کیا ریسرچ کیا اسلام قبول کریں شیطان دھوکہ دیتا رہا تسلی دیتا رہا اور تحقیق کر لیجئے اور تحقیق کر لیجئے کتنے یہودی کتنے عیسائی ایسے ہیں اور اور کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے اسلام لانے کی توفیق نہیں ملی پٹال مٹول سستی کاہلی یہ سب شیطان کی طرف سے اس لئے آج کا کام کل پہ مٹ ڈال سستی کو چستی میں بدل دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا صحیح بخاری کتاب التحجد کتاب نمبر انیس حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بیالیس ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے یا قد الشیطان علا قافیت راس اہدکم ازا ہوا ناما سلاس اوقد کہ شیطان جو ہے ہر انسان کے سر کے پیچھے کی طرف آتا ہے راتوے اور تین گرہے لگاتا ہے ہر گرہے کے پاس آکے کہتا ہے رات بہت لمبی ہے ہر گرہے کے پاس آکے کہتا ہے رات بڑی لمبی ہے آرام کرو عارضو اور تمنا ہے بہت ٹائم باقی ہے کر لیں گے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بیدار ہوا اور اللہ کا ذکر کیا سو کر اٹھنے کی دعا اس نے اگر پڑھ لی اگر اس نے وضو بنایا تو دوسری گرہے کھل گئی اور اگر اس نے نماز پڑھی تو تیسری گرہے کھل گئی تو تینوں گرہے کھل گئی پھر اس کے بعد آدمی کیسا ہو جاتا ہے پھر آدمی چست ہو جاتا ہے چاکو چوبند ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے نماز پڑھی ہے ورنہ آدمی سست رہتا ہے کاہلی میں مقتلا رہتا ہے پریشان رہتا ہے تو اس کا دن ایسے ہی گزرتا ہے تو ٹال مٹول آج کا کام کل پہ کرنے کا ٹال بکرا ٹال بکرا کل آئیے کل آئیے کل آئیے کل 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 کبھی نہیں آتا کل کرے سو آج آج کرے سو اب وقت پر کام کیجئے تو اس کا فائدہ زیادہ ٹال مٹول کرنا ٹرکاتے رہنا ٹرکاتے رہنا سمجھ جائیے کہ شیطان دھیرے دھیرے ہاوی ہوتا جا رہا ہے اس لئے اس کو بھگانا ضروری ہے سستی کو چستی سے بدلنا ضروری ہے جی نہیں مجھے وقت پر کرنا ہے کام اور وقت کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے اگر ایسا کریں گے تو بڑا فائدہ تو آج کی نشست میں بس اتنا ہی آئندہ نشست میں پھر اسی پر بات ہوگی ضرور سنیے گا آئندہ نشست کا انتظار رہے گا انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو شیطان کے حملے سے محفوظ رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحاب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ